دعا ایک قیفیت کا نام ہے یہ جو لوگ کہتے ہیں جی میرے لئے خاص دعا کرو ضرور ایک دوسرے کے لئے دعا کرو اور ایک دوسرے کو دعا کی درخواست بھی کرو تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے پر جا رہے تھے کہ یا رسول اللہ میں عمرے پر جا رہا ہوں تو آپ نے کہا عمر مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھنا تو ایک دوسرے کو دعا کی درخواست کرنا یہ مسنون ہے لیکن وہ جو کہتا ہے نا میرے لئے خاص دعا کریں خاص دعا وہ ہوتی ہے جو آپ اپنے لئے تڑپ کے کرتے ہیں میں ایک مثال دیتا ہوں میرے پیٹ میں درد ہو اور میں اپنی بیگم سے کہوں تو ذرا ہائے ہائے کر یا میرے میری بیگم کے پیٹ میں درد ہو وہ مجھے کہے ذرا آپ تھوڑا سی ہائے ہائے کریں تو میں ہائے ہائے تو کر لوں گا لیکن اس میں قیفیت تو نہیں ہوگی تو خاص دعا وہ ہوتی ہے جو تڑپ کے مانگی جاتی ہے سیدھی جاتی ہے قبول ہوتی ہے عام طور پر ہم کہتے ہیں ہماری دعایں نہیں سنتا یہ نہیں کہنا چاہیے ہر دعا اللہ سنتا ہے ہر دعا سنتا ہے ہاں قبولیت کی شکلیں الگ ہیں کبھی وہی چیز دے دیتا ہے کبھی ہمارے مناسب نہیں ہوتی تو کوئی اور چیز دے دیتا ہے کبھی اس کے بدلے میں کوئی مسئیبہ ٹال دیتا ہے اور کبھی اس کو سٹور کر لیتا ہے اور آخرت میں جب بندہ بندی آئے گا تو اللہ فرمائیں گے تو انہیں یہ دعا مانگی ہم نے پوری کر دی یہ دعا مانگی اس کے بدلے میں یہ دے دیا یہ دعا مانگی اس کے بدلے میں یہ مسئیبہ ٹال دی یہ دعا مانگی اس کے بدلے میں ہم نے کچھ نہیں دیا اب ہم تمہیں دیتے ہیں جب وہ دیکھے گا اس دعا کے بدلے میں اللہ کے انعام تو کہے گا ہائے کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوتی سب کچھ مجھے یہی ملتا لیکن بہرحال ہم نے یہاں بھی اللہ سے لینا ہے وہاں بھی لینا ہے تو اس میں یہ مہینہ دعا کا مہینہ ہے تھوڑا وقت افطاری میں نکالیں تھوڑا وقت سہری میں نکالیں نمازوں کے بعد تھوڑا سا دعا کو لمبا کریں یہ جو فرض نماز کے بعد ہمارے آئیمہ دعا مانگتے ہیں وہ تو چند سیکنڈ کے ہوتی ہے اس کے بعد آپ خود ہاتھ اٹھا کر اللہ سے بات کریں اگر اس وقت آپ کو فرصت نہیں ہے تو کم از کم سہری کے وقت اور افطاری کے وقت ضرور کچھ وقت نکال کر اللہ سے باتیں کریں اور دعا جو ہوتی ہے نا نو علیہ السلام کی صورت پہ آپ غور فرمائیں کہ نو علیہ السلام نے کیسے دعا مانگی پہلے لوگ اپنے دکھڑے سنائے اپنے غم سنائے اپنی درد بری کہانی سنائے دعا تو دو لفظ ہیں رب لا تذر على الارض من الكافرین دیار دو لفظ لیکن اسے پہلے اپنی کہانی سنائے یا اللہ میں رہ kamu یہ ہوا میں نے یہ کیا قوم نے یہ کیا میں نے یہ کیا میرے ساتھ بہت انہوں نے ذیعاتی کی یا اللہ پھر میں لگا رہا اچھا یا اللہ تو یہ کر دے یہ طریقہ ہے اللہ سے آپ باتیں کیا کریں یا اللہ اوے کت سے امینل کی ہو گیا امینل اے ہو گیا امینل اے ہو گیا یا اللہ میں دعا تیرے دردیں آیا اللہ سے یوں بات کریں جیسے اللہ سامنے ہے اور آپ اس کو اپنا دخڑے سنا رہے ہیں دخڑے سنا کر پھر اپنی دعا کا اپنی دعا پیش کریں گے تو انشاءاللہ اللہ ضرور قبول فرمائیں گے تو اس مہینے کو دعاوں سے دعاوں سے قرآن کی تلاوت سے خوبصورت بنائیں ہاں دعا کی قبولیت میں رکاوٹ ہے ایک آدمی کا سینہ بغت سے بھرا ہوا ہے نفرت سے بھرا ہوا ہے حسد سے بھرا ہوا ہے تو یہ چیزیں دعا کے بیچ میں حائل ہو جاتے ہیں ایک آدمی کا رزق حرام ہے یہ چیزیں دعا کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی تڑپ کے مانگے گا تو مجھے یقین ہے کہ جو بھی ہے نا اللہ اس کی ضرور سنے تڑپ کے مانگنے والے کو اللہ کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹھاتا تو دعا کی قیفیت بنائیں تڑپ کے مانگنے کی کتاب والی دعا عجر ملے گا دعا والا کام نہیں ہوگا دعا تو اللہ کی طاقت کو ساتھ لینے کامل ہے کہ جہاں میں بے بس ہوں اے اللہ تو اپنی قدرت کو ظاہر فرما تو یہ اللہ پاک دعاوں سے وہ کیا ہے جو مرد زندہ کر دی ہے دعاوں سے اللہ تعالی نے نباتہ بن جزید نخی رحمت اللہ لے یمن کے تابعین میں سے ہیں سفر پہ جا رہے تھے گدہ مر گیا تو ایک طرف ہو کے دو نفل پڑے کہا اللہ تو تو بین آزم ہے تو ضرورت مند ہوں یہ میری سواری ہے میں آگے پیدل کیسے چلوں اسے زندہ کر دے تجھے قدرت ہے اگر ایک اس کو چھڑی ماری گا اٹھ کم بے اذن اللہ گدہ دم ہلاتا ہوا کھڑا ہوگی اور نباتہ پہلے فوت ہوئے گدہ باد میں مرا اور امام شعبی فرماتے ہیں کہ میں نے دمشق کے بازار میں اس گدے کو فروخت ہوتے دیکھا دعاوں سے تو ایسے ناممکن اللہ تعالی ممکن کر دیتے ہیں واقعات بھرے پڑے ہیں اور اس کے لیے کوئی بڑا بزرگ ہونا ضروری نہیں درد مند ہو کر فریاد کرنا ضروری ہے چونکہ وہ نیکوں کا بھی رب ہے اور گناہگاروں کا بھی رب ہے میں نے کہا مجھ سے تڑپ کے مانگو دروازے کھل جائیں گے اللہ تعالی ہم کو دعاوں والا بنائے قرآن والا بنائے السلام علیکم